بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حضرت سلمان علیہ السلام کے لشکر جرار میں ہدھد کی ڈیوٹی ایک انجینئر کیسی تھی ایک روز ہدھد باوقت حاضری غیر حاضر ہوا تو حضرت سلمان علیہ السلام سخت ناراض ہوئے مگر ہدھد ایک ایسی خبر لائے جس سے اللہ کے نبی بھی بے خبر تھے لہذا اس کی غیر حاضری کا نہایت معقول عذر ہونے کی وجہ سے اس کا قصور قابل معافی تسلیم کر لیا گیا ارشاد ربانی ہے انہوں نے جانوروں پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے کہ ہدھد نظر نہیں آتا کیا کہیں غائب ہو گیا ہے میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے زبا کر ڈالوں گا یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی دلیل سری پیش کرے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدھد آموجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر باتشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کے قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے عمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو سیدھے رستے سے روک رکھا ہے بس وہ رستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے کہ اللہ کو کیوں نہ سجدہ کرے جو آسمانوں اور زمین میں چوبی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر عمال کو جانتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے کہ تُو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے پھر ان کے پاس سے لوٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں ملکہ نے کہا کہ دربار والوں میری طرف ایک گرامی نامی ڈالا گیا ہے وہ سلمان کی طرف سے ہے اور اس کا مضمون یہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور متی و فرمبردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ خط سنا کر کہنے لگی اے اہل دربار میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو جب تک تم حاضر نہ ہو میں کسی کام کا فیصلہ کرنے والی نہیں وہ بولے کہ ہم زور آور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار میں ہے تو جو حکم دیجئے گا اس کے انجام پر نظر کر لیجئے گا اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ظلیل کر دیتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی کریں گے اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاسد کیا جواب لاتے ہیں جب وہ قاسد سلمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سلمان علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو جو کچھ اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ تم ہی اپنے طرف سے خوش ہوتے ہوگے اس کے پاس واپس لے جاؤ ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جس کے مقابلے کی ان کو طاقت نہ ہوگی اور ان کو وہاں سے بیزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ظلیل ہوں گے ان آیات میں اللہ تعالی نے حضرت سلمان علیہ السلام اور حد حد کا واقعہ بیان کیا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی فوج کے تمام پرندوں کے اپنے اپنے لیڈر اور کمانڈر تھے جو روزانہ اپنے اپنے وقت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے حد حد کا فرض یہ تھا کہ سفر کے دوران میں کسی بنجر مقام پر پانی کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ بتاتا تھا کہ کہاں خدائی کر کے پانی مل سکتا ہے اس کے بتانے پر فوجی خدائی کر کے پانی حاصل کر لیتے تھے حد حد نے حضرت سلمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کی سلطنت کے بارے میں بتایا یہ سلطنت یمن میں تھی حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کی حکمران شاہی خاندان کی ایک عورت تھی کیونکہ سابق بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا جو بادشاہ بن سکتا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایران کی حکومت پر ایک عورت کے فائز ہونے کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا وہ قوم کبھی فعلہ نہیں پائے گی جس نے یہ عورت کو حکمران بنا لیا ہے اشاد ربانی ہے جسے ہر چیز سے کچھ نہ کچھ یاد کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اس سے ہر وہ چیز ملی ہے جو بادشاہوں کے پاس ہوا کرتی ہے اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے پھر حدود نے یہ بتایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے لوگ ہیں اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوچھتے ہیں شیطان نے انہیں اس اللہ سے دور کر دیا ہے جو آسمانوں اور زمین میں سے چھپی ہوئی اشیاں نکالتا ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے یعنی اس کا تخت اتنا بڑا کہ مخلوقات میں سے کوئی چیز اس سے بڑی نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تخت کی آرائش میں تبدیلی کر دی جائے تاکہ بطلیس کی اکل و فہم کا اندازہ ہو سکے حکم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پا دے جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے اس نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے ملکہ بلکیس کے خیال میں یہ تخت اس کا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ تو اسے یمن میں چھوڑ آئی تھی اور پھر اس کے سجاوٹ میں تبدیلی بھی کر دی گئی تھی وہ نہیں سمجھتی تھی کہ کوئی اور بھی ایسی عجیب و غریب کاری گری اور ہنرمندی کا مظاہرہ کر سکتا ہے اللہ تعالی نے سلمان اور ان کے قوم کی بات کی نقل فرمائی ہمیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے اس کے بعد فرمایا اسے سلمان علیہ السلام نے اس سے روک دیا جو وہ اللہ کے سوا سورج کی پوجہ کرتی تھی یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی یعنی ملکہ اور اس کے قوم بلا دلیل صرف آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے آفتہ پرستی میں مبتلا تھے اس لیے حضر سلمان علیہ السلام نے اسے اس کام سے منع کر دیا حضرت سلمان علیہ السلام نے شفاف شیشے کا ایک محل تعمیر کروایا تھا اس کے نیچے پانی بہتا تھا اور پانی پر شیشے کی چھت تھی اس پانی میں مچنیاں اور دوسرے آبی جاملہ رکھے گئے تھے جب ملکہ بلکیس وہاں پہنچی تو اس سے کہا گیا محل میں تشریف لے چلیے جہاں حضر سلمان علیہ السلام تخت پر رونہ کفروز تھے اسے دیکھ کر وہ سمجھی کہ یہ حوز ہے اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں فرمایا یہ تو شیشے سے منڈی ہوئی امارت ہے کہنے لگی میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اب میں حضر سلمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی